اسلام علیکم اگر آپ لوگ یو ای میں ویزٹ ویزے پہ آرہے ہو آپ کا ویزہ لگ چکا ہے یا بھی آپ پلین کر رہے ہو ویزہ لگانے کا تو آپ لوگ کو یقین پتہ چل چکا ہوا کہ بہت سے رولز بدل چکے ہیں اگر آپ کو نہیں پتہ میں آپ کو بھی جلد جلدی بتایتا ہوں وہ رولز وہ رولز آپ لوگوں نے مائنڈ میں رکھ کے ڈیسیزن لینا ہے آنے کا بہت تف کر دی انہوں نے رولز فرس نمبر پہ جو رول ہے وہ پیسو کی ریکوارمنٹ جو کہ بہت سے لوگ بہت سے لوگ اس کے بارے ہم پریشان ہیں کہ پیسو کی ریکوارمنٹ کیا ہونی چاہیے جب آپ یو ای میں آرہے ہو کیونکہ پہلے اس طرح نہیں ہوتا تھا پھر آپ وہاں پلین میں بیٹھ جاؤ پاکستان سے اور یہاں پہ اتر جاؤ کوئی یہاں پہ پیسو کی چیکنگ نہیں ہوتی تھی کہ جب میں کتنے پیسے ہیں بینک بیلنس اس کا کتنا ہے یہ سارا سٹیٹمنٹ وغیرہ نہیں چیک کرتے تھے وہ اس طرح تھا جیسے آپ بدلہ ایک سٹی سے دوسرے سٹی جا رہے ہو اس طرح یہ آنا تھا ابھی بھی اس طرح نہیں ہے جیسے آپ دوسرے کنٹری میں جا رہے ہو اور آپ کو بینک بیلنس اور سٹیٹمنٹ دکھانا پڑتا ہے وہ چیز اب یہاں پر یہ لوگ نہیں چیک کر رہے کہ آپ کو آپ کی بینک بیلنس اچھی ہونی چاہیے آپ کے اتنا سٹیٹمنٹ ہونا چاہیے یہ نہیں چیک کرتے ہیں یہ لوگ اتنا ابھی چیک کر رہے کہ آپ جہاں پہ یہاں پہ آ رہے ہو تو آپ کے پاس جتنے دنوں کے لیے رہ رہے ہو آپ اپنے سروائف کر سکو مطلب آپ کے پاس اتنے پیسے ہو کہ آپ یہاں پہ ہوتیل میں رہ سکو اپنا کانا پینا کر سکو لاسٹ ایک مہینہ تک جو چل رہا تھا وہ تھا کہ دو ہزار درہم ہونے چاہیے اگر آپ ایک مہینے کے ویزے پہ آ رہے ہو لیکن ابھی دو تین دن پہلے یہ اس میں کچھ چینجز آئے ہیں اور وہ چینجز یہ ہے کہ اب انہوں نے وہ ختم کر اب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس پر ڈے سو درہم ہونے چاہیے سو درہم تو اس کا مطلب ہے اگر آپ دس دن کے ویزے پہ آ رہے ہو مطلب آپ کا ریٹرین ٹکٹ جو ہے وہ دس دن کے بعد ہے تو آپ کے پاس ہزار درہم ہونے چاہیے اگر آپ ایک مہینے کے ویزے پہ آ رہے ہو تو آپ کے پاس پر تین ہزار درہم ہونے چاہیے اگر آپ تین مہینے کی ویزے پہ آ رہے ہو تو آپ کے پاس نو ہزار درم ہونے چاہیے ابھی افکورس یہ بہت زیادہ ہے لیکن ان کے پیسے ان کا جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا بھی پیک ٹائم ٹورسٹ کا چل رہا ہے آپ کو پتہ ہو کہ نومبر دسمبر میں موسم توالٹنڈ ہوتا ہے یہاں پہ ٹورزم کا یہ پیک ٹائم ہے یہاں پہ بہت لوگ آتے ہیں اور یہ ابھی کیونکہ ایکانومی بورڈ ڈاؤن ہے تو یہ اس پہ فوکس کرنا چاہتے کہ ٹورسٹ ایسے لوگ آئے جو پیسے لے کر آئے یہاں پر سپینڈ کر سکے جوپس کا مارکیٹ آپ لوگ کو پتہ ہے یہاں پر ہر کنٹری صرف ہی ہوئی نہیں ہر کنٹری میں مارکیٹس ہی نہیں ہے تو یہاں بھی کیونکہ مارکیٹ اتنا چاہ نہیں ہے تو یہ جوپ اتنا فوکس بھی نہیں کر رہے یہ ٹورزم پہ فوکس کر رہے تک ان کے وجہ سے ایکانومی اچھی ہو جائے تو وہ ایسے لوگ کو آئے اندر لا رہے جو ان کے پاس پیسہ اور یہاں پہ آگے پیسہ خرچ کر سکے اور اس میں آپ لوگ کے ساتھ کوئی کنسیشن نہیں کریں گے کہ آپ مطلب اس طرح سوچو کہ وہاں سے آپ پلین میں بیٹ جو آپ سوچو کہ ہزار دنم ہے کوئی نہیں میں کس طرح کس طرح کنونس کر لوں گا یہاں پہ بورڈ دوں گا کہ بس غریب ہوں یہ کچھ یہ لگو یہ نہیں سنیں گے دوسری نمبر پہ جو ہے وہ ہے ریٹرنٹ ٹکٹ آپ کو واپس جانے کے جو ٹکٹ ہوگا راؤنڈ ٹکٹ وہ آپ کو کنفرم بک کرنا پڑے گا اس طرح نہیں ہوگا آپ سنگل ٹکٹ لے کر آ جاؤ اگر آپ سنگل ٹکٹ لے کر آگے تو آپ کو ائرپورٹ سے اندر نہیں آنے دیں گے آپ دوباری تک تو آ جاؤ گے ائرپورٹ سے آپ کو یہ اندر نہیں آنے دیں گے کیونکہ ان کا رول ہے آپ کو پہلے سے ہی کنفرم کرنا پڑے گا اللہ کرے آپ کو جوب مل جائے پھر تو آپ وہ ریٹرنٹ ٹکٹ توڑے بہت پیزوں سے پھر بیچ بھی سکتے ہو لیکن آپ کو کنفرم کرنا ہے پہلے وہ ٹکٹ اگر آپ ٹوریسٹ ویزے پہ آ رہے ہو آپ یہ سوچ کے وہاں سے سنگل ٹکٹ وانوے ٹکٹ کر دو کہ پھر بعد میں شاید میں ویزے ایکسٹینڈ کر دو تو مجھے بھی نہیں چاہیے آپ کے معنی میں جو بھی ہے یہ نہیں آنے دیں گے بے شک آپ کا ریزن صرف ٹوریزم کیوں نہ ہو مطلب آپ صرف ٹوریزم کے لیے آ رہے ہو لیکن آپ کے پاس اگر ریٹرنٹ ٹکٹ نہیں ہے تو آپ کو یہ نہیں آنے دیں گے تیسرا جو رول ہے وہ ہے ہوتیل بوکنگ اب یہ بہت ضروری ہے ہوتیل بوکنگ پاکستان سے جتنے بھی جوب ڈوننے کے لیے آتے وہ ہوتیل بوکنگ تو کوئی بھی نہیں کرتا مطلب اگر سو بند آتے ہو سکتا ہے ان میں سے تین چار بندوں نے ہوتیل بوکنگ کی ہو لیکن نائنٹی سکس نائنٹی فائف بندوں نے اس میں ہوتیل بوکنگ نہیں کی ہوگی کوئی نہیں کرتا تو ہوتیل بوکنگ ابھی کنفرم ہے اور ایک وہ ہوتیل بوکنگ ہوتا ہے نا یہ دو نمبر مطلب لوگ وہاں سے ہوتیل بوکنگ کر دیتے فیک ریٹ کارٹ سے پھر کیا بولتے ہیں بوکنگ ڈاٹ کام پہ جا کے ہوتیل بوکنگ کر دو پھر کینسل کر دو آپ کے پاس ریسپٹ آ جاتا ہے اس سے بھی کم پہ چل جاتا تھا یا کسی کنٹریز میں وہ چل جاتا ہے آپ وہ ہوتیل بوکنگ دکھا دیتے ہو ایمیل دکھا دیتے ہو وہ نہیں چلے گا کنفرم ہوتیل بوکنگ آپ کو یہاں بٹائیں گے چاہے گھنٹ لے کے دو گھنٹ لے کے یہ ہوتیل پہ فون کریں گے آپ کے نام سے وہ کنفرم کریں گے کہ یہ بندے کے پاس آپ کے پاس بوکنگ ہے اگر انہوں نے بول لے کہ ہمارے پاس بوکنگ نہیں ہے تو آپ یہاں سے پھر ہوتیل بوکنگ بھی نہیں کر سکتے آپ کو ڈاریک واپس جانا پڑے گا تو اتنی چوٹی سی چیز کے لیے یہ رسک میں نہ ڈالے اگر آپ تیس دنوں کے لیے آ رہے ہو تو آپ کے پاس تیس دنوں کی ہوتیل بوکنگ ہونی چاہیے یہ ہوتیل بوکنگ کا انہوں نے ضرور کیا ہے ہوتیل بوکنگ سے آپ ایک طرح سے بچ سکتے ہو کہ آپ یہاں جس کے پاس آ رہے ہو اس کے نام پہ یہاں پر کوئی فلیٹ ہو تینینسی کونٹریکٹ اس کو کہتے ہیں مطلب جس گھر میں وہ بندہ آپ جس کے پاس آ رہے ہو اس گھر کے جو کاغذات ہوتے ہیں ان کے پاس جو ایک سال کا کونٹریکٹ ہوتا ہے وہ کونٹریکٹ اگر آپ دکھا دو تو آپ بچ سکتے ہو ہوتیل بوکنگ سے یہ ان لوگ کے لیے جو فیملیز ہیں جن کی ماں مطلب بہن بائی بچے بیوی آ رہے ہیں یہاں پہ تو افکورس وہ یہاں کہ اپنے ہزبن کے پاس رہیں گے یا پھر اپنے بیٹے کے پاس رہیں گے تو ان کو وہ اس بندے کی جو یہی میں رہتا ہے جس کے پاس ریزڈنٹ کا ویزا ہے اس کا تینینسی کونٹریکٹ دکھانا پڑے گا آپ تینینسی کونٹریکٹ دکھا دو گے تو آپ ہوتیل بوکنگ سے بچ جاؤ گے آپ سے پھر ہوتیل بوکنگ نہیں پوچھیں گے وہ لوگ تینینسی کونٹریکٹ اور امرتس آئی ڈی کارڈ یہاں کا بند ہے صرف تینینسی کونٹریکٹ سے بھی کام نہیں چھلے گا آپ کو امرتس آئی ڈی کارڈ بھی اس کا بندے کا دکھانا پڑے گا یہ رول جو ہے یہ ویزٹر کے لیے ہے مطلب ٹو ارسٹ ویزے پہ جو آ رہے ہیں ان کے لیے ریزڈنٹ جو ہے ان کے لیے سارے رولز نہیں ہیں وہ ڈائریکٹ آ سکتے ہیں ان کو وہی جو پروسیجر ہے مطلب آپ پھر اپروول لینا پڑے گا اور آپ کو جب اپروول مل جائے گا آپ پھر آو گے ابھی میرا کزن لاسٹ مہینے آیا اس نے بھی تینچا اگریباً پانچ مرتبہ اس نے اپلائی کیا اور اس کا ریجیکٹ ہو گیا تو پی آئے سے آ رہا تھا ایک مرتبہ گیا بھی اس نے لیا چلے چانس لے رسک لے رہے تھے اور گیا پی آئے تک گیا لیکن اس کا فلائٹ ان میں اس کو بیٹھ دے نہیں دیا تو اس کے پیسز آیا ہو گیا اس نے ریٹرن کیا لیکن کچھ پیسز کٹ گئے پھر دوبارہ اس نے اپلائی کرنی لیکن اس کا ہر دفع ریجیکٹ ہو جاتا تھا تو اب اس نے پھر کیا کہ پھر فلائی دوبارہ میں کہ اس نے کہا کہ فلائی دوبارہ میں آپ آ سکتے ہو اور امرس میں آ سکتے ہو امرس کا تو ٹکٹ نہیں مل رہا تھا تو امرس کا میں آپ کو بتا دو کہ امرس میں آپ نہیں آ سکتے ہو کیونکہ وہ تقریباً فیبروری تک جو یہ دکھا رہے فل دکھا رہے مطلب already booked ہے امرس میں تو امرس کا تو آپ کو ملے گا ہی نہیں تو اس نے پھر فلائی دوبارہ میں ٹکٹ لیا رسک لیا کیونکہ وہ non refundable ہوتا ہے آپ refund نہیں کر سکتے اگر آپ کا فلائی مس ہو جاتا ہے آپ کو وہ بیٹنے نہیں دیتے تو آپ کو وہ return نہیں کریں گے بات کیا کہا ہے اس نے پھر رسک لیا اور وہ آ گیا وہ ابودابی اس کا ویزہ ابودابی ویزہ ابودابی کا تھا لیکن وہ دوبارہ آ گیا فلائی دوبارہ میں یہاں سے پھر وہ border اس نے گراز کیا کرونا کا جو ٹیسٹ فیسٹ سپکش کر کے وہ نکل گا یہاں سے تو یہ ایک طریقہ ہے آپ فلائی دوبارہ میں اگر آو گے تو آپ کو وہ مجھے جہاں تک لگتا ہے آپ رو بلدنے کی ضرورت نہیں آپ ڈاریک آ سکتے ہو کیونکہ وہ بھی ڈاریکٹ آ گیا بات آپ کے پاس ٹیسٹ ہونا ضروری ہے آپ کو کرونا کا جو ٹیسٹ ہے وہ کلیر ہونا ضروری ہے آپ وہ ٹیسٹ دیکھاؤ گے اور ٹیسٹ کے ریلیٹڈ ایک اپ ڈیٹ یہ ہے وہ نہیں ہوتا اس کا مانا نہیں جاتا تو آپ پتہ نہیں کیا سی ایچ سے کچھ نام مارا ہے وہ میں بھول گیا ہے وہ تو وہ ٹیسٹ وہ نہیں دکھا رہا یہ لوگ نو نہیں مانتے تو ابھی آپ نے کیا شیفہ لیپ اور ایکزل لیپ ایکسل لیپ اور شیفہ لیپ ان دونوں کا کیلے اپروف کر رہے ہیں یہ پتہ نہیں اسلامباد میں کہاں پہ ہیں ان سے آپ نے ٹیسٹ کرنا ہے یہ ٹیسٹ مانتے ہیں تو جو بھی اب فلائی دوبائی میں آ رہے ہو امرتز میں آ رہے ہو ٹیسٹ دیکھا دینا ہے آپ کو کرونا کا نیگٹیو کے بندے کا کرونا نہیں ہے آپ کو بیٹھنے دیں گے یا پھر دوبائی میں آپ کو پھر دوبارہ ٹیسٹ کریں گے اور آپ کو جانے دیں گے یہ سار جتنے میں نے رولز بتایا یہ دوبائی کے لیے تھے ابودابی کے لیے اس سے بیزہ اسٹر کے دوبائی میں آپ کو کورانٹین نہیں کرتے اگر آپ کو کرونا بیو ہوا تو آپ کو یہ بولیں گے آپ گھر میں جاؤ گھر میں کورانٹین ہوگی مطلب آپ کا دوبائی ائرپورٹ پہ یہ ٹیسٹ کریں گے آپ کو جانے دیں گے آپ کو بولیں گے گھر سے مت نکلو آپ کا پھر چوبیس گھنٹوں میں کرونا کا ٹیسٹ آگا ہے اگر وہ پوزیٹیو آگا ہے تو آپ کو یہ بولیں گے کہ آپ نے آپ نے نہیں نکلنا گھر سے چودہ دن کے لیے سترہ دن کے وہاں سات دن جو بھی ہے اتنے دنے کے لیے آپ نے نہیں نکلنا اگر آپ نیگیٹیو آیا تو آپ جو کر سکتے ہو آپ فری ہو اب ادابی میں سب کو کرنٹین کرتے ہیں سب کو کرنٹین کرتے ہیں اور فیملیز کو بھی کرنٹین کرتے ہیں سب کو تو اور وہ اب ادابی کے اپنا ایک بیلڈنگ ہے آؤٹ آف سیٹی اوز میں آپ کو کرنٹین رہنا پڑے گا چودہ دن کے لیے اگر آپ کو دوبارہ پر ٹیسٹ کریں گے اگر آپ کا دوبارہ پوزیٹیو ہے تو آپ کو ایکسٹین کرتے جائیں گے یہ سارے رولز جو ہے یہ شارجہ پر اپلائی نہیں ہوتے اگر آپ شارجہ آ رہے ہو تو یہ مطلب یہ پیسو کی ریکوارمنٹ یہ ریٹرن ٹکٹ یہ ہوتیل بکنگ یہ شارجہ میں نہیں ہے اب دوبے جو ہے وہ ٹورزم کا ہب ہے آپ لوگ پتا ہے کہ اس سال کے اینڈ میں کتنے ٹورزم آتے ہیں آپ یہاں پہ بہت زیادہ تو یہ ٹورزم پہ فوکس کرنا چاہتے ہیں اس لئے یہ ان لوگ کو لانا چاہتے ہیں جو آپ پر سپینڈ کر سکے ٹیسٹ جو آپ کرو گیا ٹیسٹ وہ کتنے ٹائم پہلے کرنا ہے وہاں سے یہ کوئسٹن وہ لوگ پوچھتے ہیں نائنٹی سکس آور پہلے چین میں گھنٹے پہلے نائنٹی سکس آور پہلے یا بہتتر گھنٹے پہلے آپ لوگوں نے ٹیسٹ کرنا ہے یہ ضروری ہے اگر اس سے پرانٹی سکت ہو تو وہ نہیں مانیں گے ائرپورٹ پہ یہ بھی ضروری ہے اچھا یہ ہو کہ آپ سے ٹیسٹ آور پہلے کر لیں مطلب دو تین دو تین دن پہلے ٹیسٹ کر لیں زیادہ پرانا ہفتہ پرانا ٹیسٹ ہو گا تو یہ نہیں مانیں گے تو یہ بھی ایک مائنڈ میں رکھ لیں اب یہ سارے پوائنٹس یہ مائنڈ میں رکھیں اور اس کے مطابق سٹیپ لیں اپنے پیسوں کو اپنے پیسوں کو ضائع مت کریں اور ایجنٹوں کے باتوں میں ناپس ہے دیکھو پاکستان میں بہت سے ایجنٹس ہے ان کا جوب ہے یہ لوگوں کو دوسرے کنٹری پہ لے کے جانا مطلب وہ فیک نہیں ہوں گے بٹ وہ اگر سب کو یہی بولتے رہیں گے کہ بھئی کچھ نہیں ہے کچھ جو رولز ہے یہ مائنڈ میں رکھیں اگر آپ اس کے پورے اترتے ہو تب آو آ جاؤ ابھی پچھلے ہفتے کی بات ہے خلیص ٹائم میں آئے تھا کہ وہ لوگ انٹریو کرنے گئے تھے یہ ائرپورٹ وہ کہہ رہے کہ پاکستان سے فائیف سکسٹیون مطلب پانسو ایک سٹھ لوگ آئے تھے ایک دن میں ایک ٹائم میں اس میں سے صرف صرف اور صرف تئیس لوگوں کو انٹریو مل گئی باقی سب کو واپس کر دیا انہوں نے اس میں سے تین چار سو آلیڈو واپس کر چکے تھے اور ایک سو تیس وہ سب کچھ کہہ رہے کہ ایک سو ون ففٹی ٹو ون ففٹی ٹو کہہ رہے ابھی بھی ائرپورٹ پکڑے تھے تو ان کے دوسرا ریٹرن فلائٹ ڈون رہے تھے اس کو لے جا رہے تھے وہاں کا جو جنرل ڈائرپورٹ میں جو یہی کہہ ہے اس نے یہ بھی بولا کہ جتنے بھی لوگ تھے ان کے پاس کوئی پلین نہیں تھا کہ وہ کس لی آئے سب کے پاس جیب میں مطلب توڑے سے پیسے اور کوئی پلین نہیں تھا ان کے پاس نہ جوب تھا نہ ان کا ٹوریزم کا کوئی پلین تھا نہ مطلب ان کے پاس کوئی جوب ڈونڈنے کا بھی کوئی سوالٹ پلین نہیں تھا مسجدیں بھی بند ہیں ٹوائلٹس بھی بند ہیں دن کے ٹائم آپ کا ہی بھی چاؤں میں کئی بیٹھ ہی نہیں سکتے یہ میٹروز ویٹرو سسٹم میں بھی آپ کو بیٹھنے نہیں دیں گے کیونکہ کرونا کی وجہ سے اب کرونا کی وجہ سے مسجدیں بھی بن دیں پہلے اس طرح ہوتا تھا کہ اگر آپ کو فرزمبل جوب نہیں ملتا آپ تک گئے ہو سو رہے ہو تو شاید کسی مسجد میں سو جاؤ کہ جو کئی پبلک ٹوائلٹس ہوتے ہیں وہ بھی اچھے ہوتے اس میں بندہ تو آریسٹ کر لیں یہاں پہ ابھی آپ وہ بھی نہیں کر سکتے تو کہے رہے ہم ان کا پھر کیا کریں گے کون ذمہ دار ہوگا اگر ان کے کچھ ہو گیا مطلب گورنمنٹ یہ ان کا ایک ویلیڈ ریزن ہے اب ائرپورٹ میں جن لوگ واپس کر رہے تھے ان میں سے کوئی باز کہہ رہا تھا کہ ہم میں اپنے دوست کے پاس رہوں گا میرے پاس پیسے اس لیے نہیں ہے میرے پاس چار پانسو دیر ہم ہیں لیکن میرے یہاں پر اپنا دوست ہے اس کے پاس گھر میں رہوں گا اور میں گومنے آیا ہوں میں ٹور کے لیے آیا ہوں ویزٹ کے لیے آیا ہوں لیکن یہ چیز یہ سارے ریزن وہ مطلب وہ نہیں مانتے بعض لوگ کے معنی میں ہوں کہ ہم یہ کچھ بول دیں گے کہ میرا بھائی وہاں پہ ہے میرا کزن ہے میرا اچھا دوست ہے اس کے پاس اپنا گھر ہے میں اس کے پاس رہوں گا لیکن یہ سارا سب کچھ ابھی یہ نہیں مانیں گے آپ کو ٹین سی کون ٹریک دکھانا پڑے گا اس بندے کا اس کے آئی ڈی کارٹ دکھانے پڑے گی اگر آپ جہاں پہ رہا رہے ہو وہ آپ ان بندے کو فون کریں اس سے کنفرم کریں گے دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو یا پھر ہوتیل کا بکن دکھانا پڑے گا ابھی ٹوینٹی ٹوینٹی نومبر کا مہینہ چل رہے یہ اس کے اپ ڈیٹ ہے روز ہر ہفتے کچھ نہ کچھ رول چینج ہوتا رہتے ہو سکتا ہے نیکس ہفتے یہ سارا کچھ چیز چینج کر دی اور سٹریک کر دیا پھر اس میں نرمی لے آئے تو نیوز پہ اور اس طرح کی ویڈیوز پہ آپ اپنے نظر رکھیں ہو سکتا ہے چیزیں چینج ہوئے لیکن ابھی فی الحال تو یہی ہے اگر آپ اس چیزے پہ نہیں اترتے ہو تو پلیز اپنے پیسز آئے مت کریں توڑا ویٹ کریں جنوری فیبروری تک یہ ٹوریزم کا سیزن گزرنے دیں اس کے باتے پھر اللہ کر دیں گے پھر آئے پھر اپنے لئے جوب دونڈے ابھی بھی اگر آپ جوب کے لئے اگر جوب کے لئے بھی آ رہے اور آپ کے پاس یہ پیسو کے ریکوارمنٹ پوری ہوتی ہے تو آپ بے شک ٹریول کریں تو بیسٹ آف لکھ اور سٹے سیف انشاءاللہ ملتے ہیں سٹے 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 سٹ